سب دیکھنے والوں کو سوحہ افضل کا سلام ایک نیا دن نئی سوچ اور نئی صبح کے ساتھ on the same time میری تو کوئی قدر ہی نہیں کرتا مجھ سے تو کسی کو پیار ہی نہیں ہے گھر کی مرگی دال برابر لیکن جب میں نہیں روں گی تو آپ کو اس چیز کا احساس ہوگا یہ سارے الفاظ کبھی اگر آپ نے بولے نہیں تو یقیناً سوچے ضرور ہوں گے کیونکہ بعض زکار زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت اندورتینس فیل کر رہے ہوتے ہیں اگر آج آپ کے ساتھ ایسا دن ہے کہ آپ اپنی ورث کو فیل نہیں کر رہے اور نیگٹیویڈی کا ایک دورہ آپ کو پڑھا تو یہ پرگرام سپسیفکلی آپ کے لیے ہی ہے کہ آپ کو آپ کی ورث کا اندازہ ہو ایک بہت مشہور واقع ہے let me share with all of you پرگرام کے آغاز میں میں آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں ایک ورکر ہے جو کہ ناسا میں کام کرتا تھا وہاں پر موپنگ کرتا تھا موپ لگاتا ہے اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ کیا کام کرتے ہیں تو اس نے آگے سے کیا کہا can you imagine اس نے کہا کہ میں لوگوں کو خلا پر یا چاند پر بھیجتا ہوں تو یہ صرف یہ بات صرف اتنی سے ہے کہ how you see yourself بات صرف اتنی سے ہے کہ آپ کس طرح سے لوگوں کا perspective اپنے بارے میں develop کرتے ہیں اس کو device کرتے ہیں آپ کس طرح سے اپنے آپ کو دیکھتے ہیں یہ بہت عام ہے اگر آپ خود سے محبت کریں گے خود سے پیار کریں گے تو لوگ یقیناً آپ کی عزت بھی کریں گے آپ سے پیار بھی کریں گے اس کی ایک اور example یہ کہ اگر خاتونیں خانہ سارا دن محنت کرتی ہے صبح time سے اٹھتی ہے بچوں کو time سے school بیجتی ہے office اپنے husband کو time سے بیجتی ہے خانہ بناتی ہے اور سارا دن محنت کرتی ہے لیکن at the end of the day اگر خاتون یہ سوچ رہے کہ نہیں میں تو کچھ نہیں کرتی بس housewife ہوں گھر میں رہتی ہوں سارا دن کام کرتی ہوں تو نہیں آپ نے اس دن کو how to keep your house running اس میں اگر contribute کیا ہے تو آپ کی worth بھی اتنی ہی ہے جتنی ایک working woman کی ہے جو کے بارے نکل کے کام کرتی ہے تو it's really important how you see yourself آپ اپنے آپ کو کیسے دیکھتے ہیں اپنی worth کا اندازہ اپنی intensity کا اندازہ اگر آپ کو ہوگا تو ہی آپ لوگ کا perspective device کر سکیں گے تو اپنے آپ سے محبت کریں اپنی قدر کریں جس ادارے میں آپ کام کر رہے ہیں جس شکہ پر آپ کام کر رہے ہیں یہ مجھ سوچیں کہ آپ کیا کام کر رہے ہیں what you are doing کہ آپ کس طرح سے کر رہے ہیں یہ important ہے لوگوں سے کس طرح سے دیکھ رہے ہیں یہ important نہیں ہے کہ آپ کتنے satisfied ہیں یہ important ہے آپ کتنا اپنے آپ کو اہم سمجھتے ہیں اس پوری machine کو چلانے کے لئے وہ پرزہ بھی بہت اہم ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ وہ پرزہ ہے اگر وہ پرزہ نہیں ہوگا تو machine properly کام نہیں کرے گی تو پرگرام میں آج ہم خواتین کے حقوق اور خواتین کے چونکے ہم بات کر رہے ہیں ماں و بہن و بیٹیوں کی بات کر رہے ہیں تو میں آپ کا تعرف کرا لیتی ہوں نصار بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں گلوکار ہے ماں و بہن و بیٹیوں پر بہت خوبصورت ہے کہ انہوں نے گانا لکھا ہے ایک گیت لکھا ہے اور اس کے بہت ساری خصوصیات ہیں تو اس بارے میں ان سے جانیں گے اسلام علیکم صرف سے کیسے ہیں سر تانکیو سمجھ پر وینگئر اور آپ کے آنے کا بھیت شکریہ یا کچھ مزید گیسٹ بھی ہمیں کچھ دیر بعد ٹرین کریں گے اور ہم ان سے پرگرام کا آغاز کر لیتے ہیں کہ جس نوٹ پر میں نے اس پرگرام کا آغاز کیا ہم خواتین وہ کسی بھی صورت میں ہو ماں و بہن و بیٹیوں کی صورت میں ہو اور آج کل تو ایک نئی ڈیولپ فارم نکل آئی ہے کہ وارکنگ مومن ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایک باقاعدہ کامیاب عورت ہے لیکن جو گھر میں خواتین ہیں جو کام کرتی ہیں جو اس موش رکوڑ گھر کو ہاو ٹو کیپ رننگ یور ہوس اس پر کانٹریبیوٹ کرتی ہیں ان کی ورد پر آپ نے دکھا کس سوچ کے تحت لکھا اس کے پیچھے تھوٹ کیا تھی اس کے پیچھے جو مین تھوٹ تھی کہ اس وقت ہمارا پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان اس میں ہم مغرب کی بات نہیں کریں گے ہم پاکستان کی بات کریں گے اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بات کریں گے کہ خواتین ماں بہن بیٹی اس کا ایک ہم اس کو ورکنگ تو لیتے ہیں جس طرح محنت لگن جو ہے وہ ہر کام میں ان کی اپنی ایک لگن ہوتی ہے جو بھی کام کریں لیکن بیسی کے لئے ہم اسلامی پوائنٹ آف ویو سے اس طرح لیتے ہیں کہ ایک جز جو پکیزہ جذبات ہے جس طرح ایک ماں ہے اس کا جذبہ ہے کہ میں اپنے الاد کو یا اپنے بیٹے کو اس وطن پہ بھی قربان کر دوں اسی طرح ایک بہن کا جذبہ ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ میں گھر کو بھی سنبھالوں اور ساتھ ساتھ اپنے تمام جو معاملات ہیں ان کو بھی ساتھ لے کر چلیں ساتھ لے کر چلیں اس طرح بیٹی ہے اس کی ایک دعا کا ایک انصر اس میں شامل ہوتا ہے کہ وہ ہم کیونکہ ہم جو پکیزہ جذبات ہیں ہمارا جو اسلامی معاشرہ وہ پکیزہ جذبات پہ ہے جس طرح حضرت علی کا کال ہے کہ عملوں کا دارمدار نیتوں پہ ہے ٹھیک ہے تو نیت ہماری یہ ہے کہ ہم پاکستان کو کس طرح آگے لے کے جا سکتے ہیں لیکن اس میں اسلامی معاشرہ کے پوائنٹ او ویو سے کہ وہ ساتھ ساتھ اس کی جو خصوصیات ہیں اس کو ساتھ ڈرائف کیا جائے آجھا دیکھیں آپ اسلامی پوائنٹ او ویو سے کہہ رہے ہیں اور آپ نے بہت خوبصورتی سے آغاز کیا کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں بچپن میں اگر آپ کو یاد پڑتا ہوگا تو ہر کسی کا بچپن کچھ آئین کو یاد کرتے ہوئے گزر ہے معاشرہ تعلوم میں اور اس طرح کی بہت سرے سبجیکٹ ہوتے تھے جہاں پر ہمیں حقوق اور فرائض کے بعد ہمیں آئین پاکستان کے بارے میں سمجھایا جاتا تھا لیکن یہ ایک چیز ڈائریکلی پرپورشنل ہے کیسے اگر آپ کو اپنے فرائض پتا ہوں گے تو یقین کریں کبھی کسی کا حق مارا ہی نہیں چاہے گا تو آپ کا بیسیکلی حق ہے کیا آپ کو اپنے حقوق کے بارے میں پتا ہے چونکہ ہم خواتین کے بات کر رہے ہیں تو آئین پاکستان میں خواتین کے کیا کیا حقوق ہیں یہ ایک نیا سیگمنٹ ہے جو کہ ہم نے لانچ کیا ہے آج کے پرگرام میں اور آج کے بعد سے آن ورڈ ہم اسے کیری آن بھی کریں گے تو آئین پاکستان میں خواتین کے کیا کیا حقوق ہیں اس حوالے سے پہلا حق جو آپ کو آپ کے بارے میں پتا ہونا چاہیے کہ قومی زندگی میں عورتوں کی مکمل طور پر شمولیت ہوگی کیا یہ آپ جانتے ہیں قومی حقوق ایک بہت گراؤنڈ پرسپیکٹیو ہے جس کو اگر ڈیٹیل میں دیکھا جائے تو قومی ایشوز جتنے بھی ہوں گے اس پر آپ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں اگر آئین پاکستان کی بات کی جائے تو عورتوں سے ایسے پیشوں میں کام نہیں لیا جائے گا جن سے ان کی جنس کے لیے کوئی نقصان ہو یا ان کی جنس کے لیے نامناسب ہو جو کی چیز عام روٹین پر آج کل کی جا رہی ہے وہ تشددت ہو وہ مشقت ہو یا وہ کوئی بھی اس طرح کا پیشہ ہو جس سے جنس کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ نامناسب ہے عورت کے جنس کے لیے نامناسب ہے وہ کام آپ خواتین سے نہیں کرا سکتے یہ آئین پاکستان میں لکھاو ہے جو کہ ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ آئین یہ ہے آئین کی شک یہ ہے اتنے نکات ہیں اس کے بہت بڑھایا چاہتے ہمیں لیکن اس کے بعد جدی افسوس کی بات یہ کہ کیا خواتین کو اپنے ان گراؤنڈ حقوق کے بارے میں نہیں پتا بس ہمیں یہ پتا ہے کہ ہمیں انڈیپینڈ ہونا ہے ہمیں آزادی چاہیے اور ہم نے صرف ورکنگ مومن کے طور پر کام کرنا ہے اس کی گراؤنڈ ریالیٹی کیا ہے کیسے کانٹریبیوٹ کر سکتے ہیں آپ پاکستان کی پروسپیریٹی میں اور اپنے حق کے لیے کس طرح سے آواز ڈھا سکتے ہیں ملازم عورتوں کے لیے زرشکی سے متعلق مرات دینے کا حکوم سادر کیا گیا ہے آپ کے پاس وہ مرات جو کہ حکومت کی طرف سے آپ کو اسائن کی گئی ہیں آپ کو پوائنٹ کی گئی ہیں وہ آپ کے لیے بائی ہوک اور بائی کروک لازمی ہیں اگر آپ کسی بھی گورنمنٹ انسٹیوٹ میں کام کر رہے ہیں جو بھی ایک ورکی اومنٹ جہاں بیجس ادارے سے بھی بلانگ کرتی ہوں گی زرشکی کی مرات جو ہے وہ دینا آپ کا حق ہے اور آپ کے ادارے کا فرض ہے یہ چیزیں جو ہیں یہ ڈائریکلی پروپورشل ہیں تو آپ کو آپ کے حقوق پتانے چاہیے بشرتی ہے کہ اپنے فرض سے آپ غافل نہ ہو اس سے مزید بات کریں گی ایک چھوٹ سے شورٹ بریک لینے ہیں آپ واپس آتے ہیں کی پہنچیں گوڈ مورننگ لاہو ملکم بیک ناظرین تو آپ لوگوں نے اسی انٹنسٹی کی ساتھ پرگام کا اور اپنے دن کا آغاز کیا ہوگا کہ اگر پورے ہفتے میں جو جو قائم ٹوڈو لسٹ کے ہیں آپ نے وہ سارے پورے کرنے ہیں لیکن آپ یہ سوچیں کہ وہ سارے کام جو آپ کرتے چلے جا رہے ہیں جو اپنے ٹوڈو کی لسٹ بنائی ہوئی ہے اس کے علاوہ اگر آپ صبح صبح اٹھتے ہیں اور یہ فیل کرتے ہیں کہ میری کوئی قدر نہیں ہے یا آپ بے قدرہ فیل کرتے ہیں یہ اس کے ساتھ سے وہ جو کام آپ نے لسٹ بنائی ہوئی بس وہ آپ کرتے چلے جا رہے ہیں ایک مقصد جو آپ نے آغاز میں جس کا آپ نے شروع کیا تھا جس کے تحت آپ نے کے کام شروع کیا تھا اگر وہ مقصد بھولتے چلے جا رہے ہیں تو زندگی میں مقصد گزارنا سب سے بڑا عالمیاں اور سب سے بڑی مشکل والی بات ہے اس کے بعد مشکلات بڑھتی چلے جاتی ہیں بریک پر ہمیں ایک اور گیسٹے جوائن کیا ہے ان کا تارف میں آپ سے کرا دیتی ہوں تارک فیروز صاحب انہیں کہتے ہیں صدر ہیں عابد مارکیٹ کے اس کے علاوہ تاجر ونگ پی ٹی آئی صدر لاہور بھی ہیں اور پی ٹی آئی سے بھی ان کا تعلق ہے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں سلام علیکم صاحب سلام علیکم صاحب کیسے ہیں آپ اللہ کا شکریہ سلام علیکم آپ کے آنے کا بہت شکریہ جو بھی مارکیٹ کی ٹیکنکالٹیز ہیں کیا صورتحال ہے تاجروں کی رہنمائی کر رہے ہیں تو ان سے اس حوالے سے سوالات کریں گے لیکن کی ہمارے ساتھ نسار بیٹی صاحب بھی موجود ہیں تو انہوں نے بڑا خوبصورت گانا لکھا ہے ماں و بہنوں بیٹیوں پہ تو ہم پہلے ان سے وہ سن لیتے ہیں تائیک سب پلیس سنائے گا ایک تو اس سونگ کے حوالے سے جو جو کہ یہ اس کے تین پورشنز ہیں ماں و بہنوں بیٹیوں پاکستان میں ماں کی پریزنگ کے لیے تو بہت کچھ لکھا گیا ہے لیکن بہنوں کے لیے بیٹیوں کے لیے اور ہم نے یہ تینوں چیزیں ایک ہی سونگ میں اس کو کنسائز کر دی کنسائز کر دی تو اس حوالے سے تینوں کی جو پریزنگ ہے وہ اور اس میں آغاز سارتا میں نے آپ سے جب ہم لوگ نے پرگرام کا آغاز کیا تو آپ نے ایک چیز کی تھی کہ میں نے کنسائز کیا چیزوں کو اور سب چیزوں کو کنکلیوٹ کرنے کی کوشش کیا نورمالی ہم اس طرح کی گانے سنتے ہیں جب ہم پیٹریوٹک ہو جاتے ہیں اور ہم وطن سے محبت کرتے ہیں لیکن خواتین ماں و بہن و بیٹیوں کو اس میں شامل کرنا اور اس کو لکھنا یہ واقعی ایک عزاز کی بات ہے بہت شکریہ اور اب اس کے بعد مجھے فیڈ بیک کے حوالے سے بتایا کہ جب آپ نے گانا لکھا اور اس کے بعد پھر اس کو کمپوزیشن بھی آپ نے خود کی ترتیب بھی آپ نے خود دیا تمام طرح مہینت شروع ہے آپ نے خود صرف کی کس سے مدد نہیں لی کیا فیڈ بیک رہا لوگوں نے کس طرح سے ریسپونڈ کیا میں نے اس کو کوئی دو تین ماہ پہلے سٹارٹ کیا تھا تو میں نے جس جس کو سنایا مثلا چاہے وہ خواتین تھی یا جو بھی ہمارے بھائی یا بزرگ تو انہوں نے کہا کہ کمال کر دیا ہے کہ آپ نے تینوں کو یہ عام طور پہ ہوتا ہے کہ آپ نے ماں کی اسے ایک کے بارے میں لکھتے ہیں ہاں جی تو میں نے تینوں کو ایک ہی سانگ میں جو انہوں پر ہو دیا تو وہ اس کی جو ان کی جو جذبات ہوتی ہیں ماں کا بہن کا بیٹی کا وہ اس کی میں نے اکاسی کرنے کی کوشش کی جب بہت خوبصورت آپ کی فیچر پلانس کیا ہے مزید کن پرسنالٹیز کے حوالے سے کن رشتوں کے حوالے سے یہ لکھیں گے اس پر ان سے بات کریں گے ہمارے ساتھ چونکہ تاریخ فروز اب موجود ہیں تو ہم نے آپ سے کہا تھا جو بھی ایشوز آج کل سر رہے ہیں انہیں تھوڑا تھوڑا چیدہ چیدہ کر کے انہیں کیٹر کیا جائے تو اس وقت کیا صورتحال ہے مارکٹ کی کس طرح سے کامپرومائز کرنا پڑھ رہا ہے کچھ پالیسیز پہ جو کہ پی ٹی گورنمنٹ کی جانب سے لانچ کی گئی ہیں یا کون سے ایسے فائدے ہیں جو کہ گورنمنٹ آنے کے بعد تاجر برادری کو ملے ہیں ہم تائیک صاحب جان لیتے ہیں صاحب مارکٹ کس طرح تک چینج ہو گئی ہے پی ٹی گورنمنٹ کے آنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ جو بھی مارکٹوں میں ہوئے ہیں کافی چینج ہی آئی ہے سب سے پہلے تو میں بات کروں گا ٹریفک کے والے سے ٹریفک کا بہت دباؤ ہے مارکٹوں میں اور سرکوں پر لوگ بڑے پریشان ہیں اس کے لئے گورنمنٹ کے چاہیے کوئی ٹریفک کا نظام صحیح کرے مارکٹوں میں جتنے بھی پلازے باؤنے ہیں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں مارکٹوں میں پارکنگ نہیں چھو گئی پارکنگز نہیں ہے پارکنگی ورہے سے لوگ بہت خراب ہو رہے ہیں وہ پارکنگ ورہے سے کسٹمر کام آتا ہے کیونکہ جو مارکٹوں میں کسٹمر جواب اب جدن نہیں آتا وہ دور دراز بہت سے یا بارٹی مارکٹ چلے گا ہے یا پنا فیسر ٹون چلے گا ہے کالے روز پر چلے گا جہاں پارکر اولیبل ہوگی؟ جہاں پارکر اولیبل ہوگی؟ اب ہم نے نظام کیا ہے کہ کچھ پارکنگ ہم نے ختم کر دیا کافی ابھی بھی گورمی ہمارا ساتھ دے ہم نے ایک پلادا اس کے نیچے جو ہے پارکنگ لے لی ہے جتنے بھی دقانداروں کا بولا کہ اپنی گھاڑی ادھر کھڑی کرے تاکہ جو کسٹمر آئے اس کو پارکنگ مئیہ ہو سکے ایک تو ہم نے اپنی مارک میں یہ کام کیا ہے دوسری مارک میں اشارمی میں بہت مسئلہ ہے ہار روڑ پر بہت مسئلہ ہے پارکنگ کا گورمی کے چاہیے کہ ہمیں پارکنگ پلادا بنا دیں میرے مارکی کے پاس وارس روڑ پر ایک گرون خالی پڑی ہوئی ہے وہ کم کم دس پندرہ کنال کی جائیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں دو تری کنال دینا اپنی مطلب آپ کے تاہر پارکنگ بھی بنا لیں گے اور اس میں ایک پلادا بنا دیتے ہیں جو شوپ ہوگی وہ گورمی اس کا کرایا کھائی ہم نہیں لیتے ہم نہیں کہتے کہ ہم اس کا ہم کانٹریبیوٹ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں کہ ہم کمپرومیس کریں گے کمپرومیس کریں گے گورمی کے ساتھ یہ میں نے سی ایم کا بھی بیجی ہے یہ سیمیری بنا کے ابھی تک مجھے کوئی نہیں آئی اسی طرح شارمی میں آیا انارکل میں سب لوگ اپنی مددہ ہار روڑ پر بھی لوگ کہتے ہیں کہ میں لاہور کا پریزنٹ ہوں لوگ میں سے آتے ہیں کہ مسئلہ اپنے بتاتے ہیں کہ ہم اپنی مذہب کتا خود بنانا چاہتے ہیں اگر گورمیس ہمارے ساتھ تعاون کرے تعاون کرے مجب ہم جگہ بھی اور کنسٹرکشن بھی تاکہ ہم فسیلیٹیٹ کرسکے ہیں ہم نے یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم کرایا کھائیں گے وہ بھی آپ کھائیں گے وہ بھی ان کا ہے ہم کوئی نہیں فسیلیٹیٹ کیا جائے تاکہ ہمارے پاس آنے والے کسٹرمر وہ ڈائیورٹ نہ ہوئی وہ کسی اور مارکٹ کا روح نہ کریں یہاں اگر ساری فسیلیٹیز اویلیبل ہوں گی تو آپ کہیں اور ڈائیورٹ نہیں ہوں صرف ہم پارکی اپنے پارک کہتے ہیں ہمارے کنٹرول میں تھے باقی جو مرضی دکانوں کو اکرایا لیں جو بھی لنے لیں اپنے اچھا یہ پارکنگ سٹرکچر جو ہے پاکستان میں اس کو تبدیل کرنا بھی اب کافی حد تک مشکل ہو گیا ہے ایک یوز پلیس چاہیے پارک کرنے کے لئے اپنی گاڑیوں کو یا بائکس کو ہم بلڈنگ پوائنٹ اف یو پر ابھی بھی ہم اتنے زیادہ کنونس نہیں ہیں اب کس طرح سے اسٹرکچر کو لانچ کیا جا سکتا ہے ان کا کیا پلان ہے اس حوالے سے بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریٹ لینے واپس آتے ہیں کیپ واشنگ گوڈ مارنگ لاہور ویلکم بیک ناظرین ایک بر پر سے آپ سب دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں امید ہے کہ آپ نے آج کے اتنے دن کا آغاز بہت اچھے سے کیا ہوگا اتنی اچھی اچھی اور اہام اور اپٹیمسٹ باتیں پرگرام کے آغاز میں برک کے بات کرنے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک بات بھی اگر آپ کو کلیک کرچے جو آج کے دن کا مقصد پورا ہو جائے گا تو آج آپ نے بار بار کوشش کرنی اپنی ورث کا اندازہ لگانے کے لیے آپ یہ مت دیکھیں کہ لوگ آپ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اپنی ورث کا اندازہ چپ تک آپ کو نہیں ہوگا لوگ آپ سے پیار نہیں کریں گے لوگ آپ کی عزت نہیں کریں گے تو آپ کو اپنی عزت خود کرانی ہوگی اپنے آپ سے خود محبت کرنی ہوگی آپ سے خود محبت کرنی ہوگی ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں اندازہ بریک سے جانے سے پہلے ہم بات چیتے سوالے سے کر رہے تھے کہ مارکٹ کی ایشیوز کیا ہیں اور کس طرح سے ان ایشیوز کو کور کرنے کے لیے ہم ایزا پبلک کونٹریبوٹ کرنے کے لیے تیار ہیں بشرت یہ کہ آپ کے کنسرن ڈپارٹمنٹ شروع ہیں وہ کوپوریٹ کریں اور ساتھ ساتھ وہ بھی کام کرنے کی کوشش کریں ہمارے ساتھ اور اس کے علاوہ اندازہ ساتھ آپ سے بات کر رہے تھے کہ آپ نے چونکہ بہت اچھا ماں و بہن و بیٹھے پہ گانا لکھ دیا اب فیوچر کیا پلانس ہے کس رشتے کے بارے میں آپ یا کن چیزوں کے بارے میں آپ لکھنا چاہتے ہیں یا گانا چاہتے ہیں بسیکلی ہم چاہ رہے ہیں کہ پاکستان پہ ہی لکھا جائے کہ پاکستان میں جتنے بھی لوگ ہیں ابھی کشمیر پہ آ رہا ہے اس پہ کشمیر پہ انشاءاللہ میں اس کو تیاری کر رہا ہوں کل پر ست جو بھی کوئی ایوینٹس آتے ہیں پاکستان کے حوالے سے چاہے وہ خواتیم کے ہیں یا مردوں کے ہیں بسیکلی جو مین ہمارا مقصد ہے وہ پاکستان کو اخلاقی طور پہ بھی اپنامیکلی بھی سٹرونگ کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے جس طرح میرا پہلے ایک سونگ تھا نفرت کی آگ بجانا ہے ہمیں آگے بڑھتے جانا ہے کہ ہم اگر آپس میں ہمارے اتفاق اتحاق تو ہم تو پھر تباہ و برباد ہو جائیں گے تو نفرتوں کو ختم کرنا ہے تو وہ پاکستان کو تب ہی پاکستان گروہ کرے تھا اس طرح بھی یہ تھا سونگ اب مختلف جو بھی ہمیں کوئی مزید لیرکس ملیں گے تو میں اس پہ کام کرتا رہتا ہوں ابھی ایک اور تھا ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں وہ حضرت علامہ اقبال صاحب کا لیکن میں اس کو کمپوز کیا پر ڈیفرنٹ وے سے تو اس طرح ہم چاہتے ہیں لیکن اگر آپ نئے پروجیک کے ساتھ بچوں کے اگر بات کی جائے تو چونکہ آپ موسیقی سے آپ کا تعلقہ فیرسے سے آپ سیکھتے بھی ہیں سکھاتے بھی ہیں جو اب نئے ٹرنڈز آ چکے ہیں اب آپ دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ آپ بہت پیٹریوٹک ہیں آپ پاکستان اور پاکستان کے لوگوں کے بارے میں بہت دیکھنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے یہاں جو ینگسٹرز گاتے ہیں انہیں گانے کے ساتھ سے سیکھنے پر بھی اتنا ہی زور دینا چاہیے سکھانے کے تبار سے آپ کلاسز دیتے ہیں ٹرنڈنگ کراتے ہیں بچوں سے آپ کے پاس ہمیں ایک سمجھیں کہ ہمارا دارہ ہے جو ہمیں فور بردرز نے پروائیڈ کیا ہے وہاں ہم نے نام بھی اس کا ولنٹیر آرٹ فاؤنڈیشن لگا ہے اس میں کوئی کسی سے کوئی چارج نہیں بلکل اور ویری لیٹرس ہمارا ریکارڈنگ سسٹم ہے جی اور اس کے علاوہ سکھانے کے تمام علاقات موجود ہیں اور بڑے اچھے استعاد موجود ہیں تو ہم ان کو ٹونٹی فور آور کے لیے کہ جب مرضی وہ آئے اپنا کام سیکھیں جائیں بس اس میں تمام لوگوں کے لیے بلکل اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو بہت زیادہ کام کرنا چاہتے ہیں لیکن پلیر فارم نہیں ہے ہم نے ان کو پلیر فارم پروائیڈ کیا ہوا اور ہمارا ایک پورا فلور ہے بشرت ہے کہ آپ نے ویل ہونے چاہیے کہ آپ نے سیکھنا کیسے ہے ہاں جی لیکن آپ کو اپرشنیٹیز یہ معاقی آپ کو آئسا آئسا ملتے رہتے ہیں بس آپ کو ڈگ آؤٹ کرنا چاہیے آپ کو سرچ کرنا چاہیے اس سوالے سے تائیت سب آپ اس سوالے سے کیا کہیں گے ہم بریک پر جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ سٹرکچر چینج کرنے میں بہت عرصہ لگے گا ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پارکنگ کے لیے ہمیں گراؤنڈ شاہیے چکے یوز پلیس کائنڈ آف تھینگ ہو اب چکے بلڈنگز میں اور پلازاز میں آسان ہو جاتا ہے اور جگہ کام ہوتی ہے اور پارکنگ زیادہ ہو جاتی ہے اس سٹرکچر کو کیسے لانچ کیا جا سکتا ہے مارکٹ میں اس طرح یہ لانچ ہو سکتا ہے کہ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا نا کہ مارکٹ کے لیے بھی تاؤن کرنے کو تیار ہے گراؤنگی کو بھی چاہیے ایک تو سب سے بڑا مسئلہ جو وہ ٹریفک کے لیے بارڈن بہت کام ہے گراؤنگی کے چاہیے کہ مارکٹوں میں بارڈن دیں تاکہ وہ ٹریفک کنٹرول کر سکے وہ اپنا چراحوں میں کھڑے رہتے ہیں ادھر ادھر نہیں جاتے کمکہ مارکٹوں میں دو دو تین تیر بارڈن مل جائیں تاکہ وہ ٹریفک کا جو دباؤ سے بھی کام ہو سکتا ہے اگر وہ کھڑے ہوں گے تو سوزار ہے ان کی دیکھ کے لوگ سیتے تو ہو جاتے ہیں کمکہ کم کنٹرول تو کریں گے اس کے لیے مارکٹوں میں بارڈنوں کا ہونہا بہت ضروری اس کی گورنمنٹ کو چاہیے کہ مزید نفری بلا لے ان کو چاہیے کہ ان کے زیادہ بڑھتی کر کے ان کو نفری زیادہ بڑھ آئی جائے چیزوں کو بہتر کیا جائے اس کے علاوہ اگر پروگرام کے آغاز کی بات کریں تو میں نے آپ سے یہ پوچھنے کی کوشش کی تھی کہ مارکٹ کے سطح تک چینج ہوگی ہے پاکنگ کے مسائل اور دیگر بہت سرے مسائل ہوگی ہے مارکٹوں میں کافی چینج ہوگیا ہے ڈالر کی وجہ سے مارکٹوں میں ریٹ بھی کافی بڑھ گئے ہیں فریجریں جو پندہ پندہ اٹھا 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 بیس بیس آر ایسی منگے ہوگیا ہیں اسی وجہ سے ڈالر کی وجہ سے ہوگیا ہے ہماری ملکی اب سپورٹ بہت کام رہی ہے مگر یہ اپنا وزیراعظم صاحب کافی کوشش کر رہے ہیں کہ مارکٹوں کو بھرائے جائے تاکہ سپورٹ کی جائے کافی آتھا بہتر ہو رہا ہے یہ دیکھو یہ ستر سال بہتر سال کا گندہ ہے ایک دم تو صاف نہیں ہوگا ظاہر ہے اس کو ٹیم لگے گا ملک کو سوارنے کے لیے تو گورنمی تو لگی ہے تاکہ ملک سوار جائے آپ دیکھیں بہتر قومی طور پر انہیں ایشیا کے بھی آیا چینہ کے بھی آیا وہ وہ شاہی جو رہا جو سوزی آپ مطلب آپ کافی آپٹمیلسٹ ہیں سوال سے کی جیزیں بہتر ہو جائیں گے لیکن تاجر برادری کا جو ہم جب خبریں سنتے ہیں جب خبریں پڑھتے ہیں تو اس نویت کے خبریں ملتی ہیں جیسے کہ تاجر رہنمہ نئیم نیرسا بھی ان سے ریلیٹری جو لوگ ہیں بہت احتجاج کرنا اور اپنے حقوق کے لیے کہ اگر آغاز کی بات کی جائے تو پیٹے گورنمنٹ نے آتے ساتھ ہی جو پولیسیز لانچ کی ان کا بقول تاجر رہنمہ یہ تھا کہ وہ فلیکسیبلیٹی نہیں ہے بہت سخت قسم کی پولیسیز ہیں اس پر آپ اتفاہ کرتے ہیں کہ پولیسیز بالکل ٹھیک ہیں پولیسی بالکل ٹھیک ہے دیکھیں انہوں نے کافی فرد جائے ٹیک سے معاملے میں بڑی انہوں نے چھوڑ دی گیا لوگوں کو کارو بڑی لوگوں کو کافی چھوڑ دی ہے وہ اس کی وجہ سے کافی فرد آ رہا ہے انشاءاللہ تعالی یہ ملک ٹھیک ہوئے گا ٹریک کے اوپر چاٹ جائے گا ملک بہتر ہو گا ہماری مارگی نے جو مین مسئلہ ہے وہ تاروں کا ہے بیلی کی تاروں کا ہم نے دیکھا گا فید سینٹر میں کچھ تین کچھ گستہ پہلے اٹھ بڑا پویاں کا نقصان ہو گیا تین چار سو دکان جل گئی لوگ جو پیسے دینے گا رہے تھے وہ آئے لینے والے میں بیٹھے ہوئے ہیں کردے ہی ہو گئے ہیں لوگ گورنمین نے بولا تھا کہ ہم ان کے ساتھ تامن کریں ابھی تو تامن تو نہیں ہوا لوگوں نے اپنی مدد آکتا ہے تھوڑا بہتا اسمان لے کے اپنی دکانے کھول لیے مدد گورنمین کے چاہیے جن کا یہ نقصان ہو ان کے ساتھ تامن کرے وہ بجلی تاریں ایک ایک مارگی میں تین تیسو تار جا رہی ہیں اندر گورنمین کو چاہیے کہ اس کے لئے ایک جو ہے لیسکوالے ایک گولا تار ہوتی ہے بجائے یہ پچاس پچی تاریں ڈالنے کے وہ جو گولا تار ہوتی ہے اس کے اندر کم کم بیس پچی تاریں ایک تار میں آیتی ہے اگر وہ گولا تار چاہیے تو اس سے کافی فرق پڑھتا ہے ایک تو وہ موٹی بہت ہے جلنے کا بہت کام نقصان ہے وہ صحیح وہ تار ہے گورنمین کے مارگی پلازوں میں اور مارگیٹ کے اندر یہ گولا تار ڈالیں تاکہ یہ جو ڈالنے لوگوں کو ختم ہو جائے گا مطلب ہے کچھ ایسے سلوشنز ہیں جن کو آپ یوٹلائز کر کے کم سے کم کسی کورنی اپنے آپ کو سیف کیا جا سکتا ہے اگر اپنے آپ کی سیکیورٹی کو آپ مدر نظر رکھیں گے تو انڈرسٹوٹ سے بات ہے کہ آپ سے منسلک دکانے یا آپ کے اردگید رائٹ لیفٹ چلو گے وہ بھی محفوظ رہیں گے تو یہ تھوڑی سی ٹیکنیکیلٹیس ہوئے اس کو ہمیں بھی کیپ ان مائنڈ رکھنا پڑے گا کہ آپ نے کس طرح سے اپنی سیکیورٹی کو ہنڈرڈ پرشن بنانا ہے یہ فل پروف بنانا ہے تو میں نے آپ کو بتایا کہ گولا تار میں پچیس تی تاریں گزرتے ہیں اس سے اگر وہاں پر تین سو تار گزر لیا تو چھے یا سات گولے رہے ہیں اس سے کافی فراب ہے ایک مارکر کے اندر ایک بہت بڑی ریزن یہ بھی جیسے کہ آپ نے پہلے کہا کہ لوگ وہاں پر جانے کی بجائے پریفر یہ کرتے ہیں کہ ایکس وائے زی مارکٹ میں جایا جائے جاں پر آپ کو چیزوں کی دسٹیبوشن آپ لوگ دسٹیبوشن کرتے ہیں آسانی سے ملتے ہیں اب وہاں پر جانا لوگ پسند نہیں کرتے زیادہ بہت زرش بہت ہوتے ہیں فارکنگ نہیں ہوتی لوگ شارمی مقارا جانے کو پسند نہیں کرتے آسانی سے ملتے ہیں آسانی سے ملتے ہیں آسانی سے ملتے ہیں لیکن سر ریٹ کیا دیفرنشیٹ کرتا ہے اس حوال سے فرق تو ہے ہماری مارکٹ میں ریٹوں کا فرق ہے اُوتر ریٹ زیادہ ہے کیونکہ لوگ اُوتر من مانی کر رہے ہیں جو بھی ریٹ تو زیادہ ہی فرق پڑے گا آپ دیکھو ڈیفرنس کے ریٹ ہو رہے ہیں شادمان کے ریٹ ہو رہے ہیں اسی طرح اپنا مارکٹوں کے ریٹ ہو رہے ہیں پڑھا تو پڑھتا فرق تاری کر یہ پڑھے گا کہ ایک پڑھا ریٹ جو فکس کر دیا جاتا ہے فر ایساپل عابد مارکٹ سے کسی بھی ایکس بیزی مارکٹ سے وہی ریٹ آل اوور دا پاکستان یا آل اوور دا سٹی ایسے کومپلیمنٹ نہیں ہو سکتا نہیں ہوتا ہے گوڑمی نے ایک ریٹ دیا ہوا جو ہے نا محصولوں میں مارکٹوں کے جو اپنا ڈیسی پوچن ہے یا پیلا لے ہیں ڈالر سالے ہیں اووریجنل نے ایک ریٹ دیا ہوا یہی ہر جگہ یہی ریٹ دیا ہوا وہ دکان دا کہ مردی اپنی کمیشہ کام کر دے یا بڑھا لے جس کے اوپر لیکی سر یہ چیز ہمیں ایمپلیمنٹ ہوتی نظر نہیں آتی اگر ہم ہول سیل مارکٹ کو دیکھیں تو وہاں پر پر پرائز آٹومیٹکلی ہمیں کم نظر آتی ہے ڈسٹریبیوٹر چب ایک چیز کو لے کر تاکہ اکلیس اٹلیس آپ کے ریٹس تو ایکولو یہ جو انہیں اس کو پر قنون سازی تو نہیں ہوسا تھی یہ تو مارکٹوں کے جو اپنا صدر ہیں یا جو منفیچر ہیں ان کے ساتھ ریٹ کی وہ اکناسات ہیں کیونکہ اس لیور کو گورمی تو نہیں آگی گورمی تو کھانے پینے کی چیزوں کو پر آئے گی جو گروسری بغیرہ ہے جو اپنا سبجیوں کو اس کو پر گورمی تو بسکلی آپ کی اپنی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں کس نوعیت کا کاروبار کر رہے ہیں کس مارکٹ میں کاروبار کر رہے ہیں آپ نے کس طرح سے اپنے کاروبار کس طرح ہونے ہیں کس طرح سے آپ نے پروفٹ بھی کمانا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس چیز کو keep in mind رکھتے ہیں کہ آپ حلال کے زمرے میں ہی اس کو لے کے آ رہے ہو کیوں کیونکہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر آپ بہت ایک غریب شالم مارکٹ یا کسی ایکس بازی مارکٹ میں جانے کی وجہ آپ کے پاس ایسا ڈسٹریبیوٹر آتا ہے تو آپ کو اسی سے خیال کرنا پڑے گا کہ آپ کتنا پروفٹ لے رہے ہیں اور کتنا اس اگلے بندے کو نقصان ہو رہے ہیں تو یہ ٹیکنیکیلٹیز ہیں جس کو آپ کو دیکھنا پڑے گا تھوڑا اپنے ساتھ آنسٹ ہونا پڑے گا تھوڑا لوگوں کا خیال کرنا پڑے گا تو اس پر بات کریں گے وزید بیدائی صاحب سے بیسار صاحب یہ بتائے گا کہ اگر ہم ینگسٹرز کی بات کریں اب مجھے لگتا ہے کہ میں جیسے ینورسٹری پہ پڑتی ہوں وہاں پر بچے گاتے بہت ہیں جو بہت پہنس سیکھی کا شوق ہو گیا ہے اور لوگ سیکھنے بھی پسند کرتے ہیں لیکن جو آج کل ٹرینڈز چل رہے ہیں اور جو لوگ آج کل گا رہے ہیں اس پر کیا کومنٹ کریں گیا آج کل میں نے دیکھا ہے کہ بلکہ ابھی کو ریسنٹلی بات ہے ایک بلکل جنگ لڑکی جس نے ایم میں انگلیش کیا ہوئے اور ساتھ وہ سی ایس پی کی تیاری کر رہی ہے ٹھیک اور اس کا والد کہہ رہا ہے کہ یہ جب اسی لگے گی یا جو بھی کوئی سی ایس پی ایسر لگے گی تو یہ ساتھ سانگ اور یقینا جو سر لے جو ہے نا وہ انسان کو بہت کچھ سکھاتا ہے اس کی لائف میں بہت سے معاملات جو ہے نا وہ بہتری کی طرف جاتے ہیں کیونکہ یہ ایک ایسا یہ ایک انٹرنلی سپیٹس ہوتی ہے کہ جس سے انسان بہت کچھ بہتری کی طرف جاتا ہے تو میری تو یہی سگیشن ہوگی کہ جتنے بھی ینگ سٹرائرز ہیں ان کو جو بھی ہے جو بھی گانا چاہیں وہ کسی بھی کوئی بھی ٹاپکس ہیں اس پہ وہ کام کرنا چاہیں تو وہ ایک لگن اور جذبے سے اور سریلین دعا سے کریں اور وہ ان فیوچر وہ یقیناً اگر وہ ایک افیسز بنتے ہیں جو کسی بھی مارکیٹ میں جاتے ہیں یا کسی بھی اپنا شعبے میں جاتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو بہتر ایک تو ہمارا جو ہمارا شعبہ ہوتا ہے کہ سور پولائٹ بھی بھی کرتا ہے کئی چیزیں مطلب انسان کو جو معاملات زندگی ہیں اس میں بہتری کی طرف بھی مہینو تو ہم چاہتے ہیں کہ سٹوڈنٹس تو سارے سکولوں میں کالجوں میں سٹوڈنٹس کو موسیقی کلاسز دی جا رہی ہیں اور اسی لیے کہ تاکہ وہ موسیق بھی ساتھ کریں اور ساتھ ساتھ وہ اپنا جو ان کا اپنا شعبہ ہے جس کی درف بھی جانا چاہتے ہیں اس میں بھی وہ بہتری آئے گی اور یہ بہت ہی ہوتا ہے کہ جو ٹیلنٹس سٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ بہت اچھا گانے والا بھی اکثر ہوتا ہے اچھا کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو گارڈ گفتڈ بلتی ہے اچھی آواز بعض وقت اللہ کی عطابی ہوتی ہے لیکن بعض وقت آپ کو ریاض کہنا پڑتا ہے آپ بہت بہت سیکھنا پڑتا ہے اب کیونکہ ٹرینڈس چینج ہو گئے ہیں تو یہ جو پاپ میوسک آ گیا ہے ریپ سٹارز آپ کو بہت سارے مارکٹ میں ملیں گے ان لوگ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے وہ میرا خیال ہے کہ وہ بھی ایک انٹرنلی سپیٹس ہوتا ہے جس کو وہ اپنی فیلنگز بیان کرتے ہیں لیکن اگر وہ فیلنگز اپنی کو اور ویسے بیان کریں یعنی اپنے جو ان کا شعب ہے اس کی طرف بھی دھیان دیں اور ساتھ ساتھ سور اور لہے کا دھیان رکھیں تو یہ جو ہماری مگر بھی مسئل کی ہے ہمیں تو میں پہلے بھی بات کر رہا ہوں کہ ہم سلامی جمہوریہ پاکستان ہے ہمیں اس کے اقتدار کی طرف جانا چاہیے کہ تاکہ وہ ہی چیزیں وہ پیک کریں جس میں ہم ہمارے اور ساتھ ساتھ اپنے لائف کو بھی بیتے ہیں مطلب آل دو بات یہی پر آ کر رکھتی ہے کہ آپ کے اپنی اخلاق کے ذمہ داری کیا ہے آپ کی اپنی ذمہ داری کا احساس جیسے پروگرام کے آغاز میں ہم فرائز اور حقوق کی بات کر رہے تھے تو اگر آپ کو اپنے فرض کے بارے میں پتا ہوگا نا یقین کر لیجئے اس بات کا کسی کا حق کبھی نہیں مارا جائے گا کیونکہ اپنا فرض پورا کریں گے تو اگر بندے کو اس کا حق دیفینیٹلی مل رہا ہوگا ہم کتنی نبھاتے اپنی اخلاق کے ذمہ داری مہتارک صاحب یہ بہت ایک علمیہ ہے کہ ہم کیوں چاہتے ہیں کہ آئین قانون امپلیمنٹ ہو سختی کی جائے آپ یہ کرو وہ کرو تاجر یا کوئی بھی کسٹمر جب آپ مارکٹ میں دونوں کو دیکھتے ہیں تو دونوں کو ایک والی ان کے اخلاقے ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ نے کاروبار بھی کرنا ہے پروفٹ بھی کمانا ہے لیکن آپ نے کسی کو مشکل اور پریشانی میں بھی نہیں ڈالنا ہے لیکن یہ چاہتے ہیں اس کاروبار شخصیات میں ہم نہیں دیکھتے ہیں نہیں کافی آتا چیزی جائیو یہ لوگ دیکھتے ہیں پروفٹ تو اپنا منمولی رکھے ہوئے ہیں ایک کمپیٹیشن اتنا ہے ہر دکان دے ایک دوئے سے کہتا ہے کہ میری تیز بھی کھیں اس لئے کمپیٹیشن میں آگر لوگ پروفٹ بہت کم رکھ رکھ رہے ہیں یہ ہر مارک میں یہ مسئلہ ہے دوسرا جو ہے مارک میں ہمارا ایک اور بھی مسئلہ ہے کہ گورنمی کو چاہیے جو ٹھانوں میں پولس کی نفری ہے وہ بڑھائی جائے تاکہ مارکیٹوں میں گیست کرنے ٹکیتی ہیں چوڑے سے بھجیں ہاں بار داتوں سے محفوظ ہوئے گا کیونکہ کافی محمدان کے ڈھانے کے مسئلے اس میں نفری بہت کام ہے مگر سی سی پی اور نوے صاحب آئے ہیں ڈوگر صاحب ماشاءاللہ وہ کافی ایکٹیو ہیں کام کارے ہیں اس کے لئے میری ان سے بھی گناہش ہے کہ پولس کے ڈھانوں میں جتنی بھی مارکیٹوں کے ڈھانوں میں ان میں نفری بڑھائیے تاکہ یہ گشت کرے ہر مارکیویں تین تین چار چار دفانہ یہ اپنا پولے سالے بھیجے تاکہ وہ رون لگائے اس سے ڈھکیٹی دن بہ دن کام ہوئی ہے کافی فرق پڑتا ہے یہ نفری بڑھانی چاہیے گوڑمی کو تو ایزا پریزیڈنٹ آپ کیا فیل کرتے اس حوالے سے کہ مارکیٹ کی سیکیورٹی کے حوالے سے جو تھانوں کو یا تھانے کلچر کو جو بھی چیزیں پروائیٹ چاہیے جو سیکیورٹی دینی چاہیے گوڑمی نہیں دے ہم نے اپنی مارکیویں دس گارڈ رکھے خود رکھے خود رکھے چیک ہم کو پیم اپنے پاس سے دیتے ہیں یونی فنڈ سے جو بھی ہم اپنا پس میں کنٹی بوش رکھاتے ہیں دکاندہ ان کو ترہائیں دیتے ہیں تو اس کے لئے گوڑمی کو بھی چاہیے ہمیں محفوظ کیا جائے ہم تو اپنے طور پر لگے ہوں باقی مارکی باقی مارکی گار بھی نہیں ہے اس کے لئے چوڑی ہو رہی ہے مطلب اپنی مطلب آپ کے تحت دیکھیں مارکیٹ کی تاجر برادری یا آپ کے کسٹمر یا جو بھی مارکیٹ میں آپ کے اہم اہم کاروباری شخصیات ہیں وہ اپنا کونٹریبیوشن دینے کے لئے بالکل تیار ہے کہ ہم یہ چیزیں کرنے کے لئے تیار ہیں ایون دو کہ ہمارے پاس سلوشنز بھی ہیں کہ یہ 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 ان چیزوں اور ان مثال کے حال ہیں ہم یہ بھی کرنے کے لئے تیار ہیں بشرتی کہ آپ اس چیز کے کال تو دیں کنسرن ڈپارٹمنٹ جو مطالقہ ادارے ہیں وہ اس چیز کو مروضے خاطر تو رکھیں کہ ہماری کانٹریبیوشن سے کس طرح سے حالات اور سسٹم کو بہتر کیا سکتا ہے صرف ضرورت ہے تو آپ کی نظر کی ضرورت ہے آپ کے دیکھنے کی ضرورت ہے اور آپ کی سی خاطقہ اس چیز کے ضرورت ہے کہ آپ اس چیز کو مددر نظر رکھیں کہ یہ مسئلہ exist کر رہا ہے جاتے بہت سے شعبے ہے ہماری فوج ہے ہماری فلیس ہے ہر شعبہ ہے ہر شعبے کو ہم یہی چاہتے ہیں کہ اس کی تعریف کی جائے اور وہ جتنا بہتر اپنی پرفارمس دے سکیں وہ دینی چاہیے اور ہمارے جو جنگ سٹار جتنے بھی ٹیلینٹڈ لوگ ہیں ان کو بھی آگے ہم پاکستان کی پروسپارٹی کیلئے کس طرح سے کانٹریبیوٹ کر سکتے ہیں آج کی پرگرام میں آپ دیکھا ہوگا کہ ہم نے دو نئے سیگمنٹ ایٹ کی ہیں ایک آئین پاکستان میں خواتین کے کیا حقوق ہے سوال سے بریفلی آپ کو بتایا جاتے جاتے ایک توٹکا جو آپ لوگوں سے شیئر لیتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا ٹوٹکیا کرتے ہیں اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے کون کون سے لب بام مہنگی خرید کر آپ کوشش کرتے ہیں کہ بہت سارے بوٹوکس کرا آئے جاتے ہیں آج کل تو میڈیکل ٹویٹمنٹ بہت سارے ہیں ایک آسان طریقہ آپ کے بس صرف یہ کہ آپ نے کھیرے اور ٹیماٹر کا رس لگا رہا ہے آنے والے کچھ دنوں میں خاطر خیر ریزلٹ آپ کو ملیں گے تو آج اس ٹرپ کے ساتھ پرگرام کو کنکلیوڈ کرتے ہیں اپنی میز باند سو حافظل کو دیجئے جاست انشاءاللہ آپ